بیکٹریال واجائنوسیس بنیادی طور پر یہ بیکٹریال انفیکشن ڈیزیز ہے خاص کر کے وہ عورتیں جن کی پندرہ سال سے لے کے پینتالیس سال کے بیچ میں عمر ہوتی ہیں ان کو لہاک ہوتی ہے اسپیشلی ان عورتوں کو جو ریپروڈکٹ رسیکشن میں ہوتی ہیں ایک چلی ہوتا کیا ہے کہ واجائنہ کیونکہ بیکٹریال فرینڈلی انوارمنٹ رکھتا ہے وہاں فرینڈلی بیکٹریاز الڈی موجود ہوتے ہیں خاص کر کے وہ عورتیں جو صفحیص سترے گا خیال نہیں رکھتی ہیں اس کے ویسے ہامفل بیکٹریاز بھی ڈیل اپ ہونا شروع جاتے ہیں اس کے نقصان دینے والی بیکٹریاز پھر انبیلنس آب بیکٹریاز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں بیکٹریال واجائنوسیس ہونا شروع جاتا ہے اس کے سپٹنس میں یہی ہوتا ہے پھر پتلا مواد آتا ہے وائٹ یا گری کلر کا اس کے ساتھ ساتھ ایچنگ یا برننگ بھی ہو سکتی ہے پھر خاص کر کے ان عورتوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے جو حمل کے ساتھ ہوتی ہیں اگر ان کو یہ لاکھ ہو جائے تو پری میچور بیبی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لو بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ادروائز نہیں تو سیکشل ٹرانسمنٹ ڈیزیز میں یہ منتقل ہونا شروع جاتا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ